ہلو اور ویڈیو میں میں آپ کو ایک آفیس میں کام آنے والے جو بہت امپورٹنٹ ایکسل کے ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایک کافی لمبا ویڈیو ہونے والا جس میں آف کورس میں زیادہ دیر آپ کو نہیں دیکھوں گا آپ کو سکرین دیکھنے والی ہے اس میں آپ پرنٹ کیسے نکالنا ہے لک اپ کیسے کرنا ہے رپورٹس کیسے بنانی ہے فارمولاس کیسے لگانے ہیں دیٹا انٹر کیسے کرنا ہے ایک آفیس میں ایکسل میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری میں نے آپ کے لئے سکھائی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا تھوڑا سا لمبا ہے بات اگر آپ آفیس میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایکسل چلانے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے سو آئیے ہمارے سیشن سٹارٹ کرتے ہیں ہلو ایوری باری ویڈیو میں ہوں آپ کا گروہ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسل میں پرنٹ کمانڈ کرنا سکھاؤں گا تو مان لیجئے ایکسل میں آپ کے پاس یہ تیٹا ہے اس کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کنٹرول اور پی کا بٹن دبانا تی تی آر ایل کے ساتھ پی کا بٹن دبائیے تی تی آر ایل پی دبائیں گے تو آپ کا کمانڈ بٹن آن ہو جائے گا تو میں دبا کے دیکھتا ہوں کنٹرول کی اور یہ دیکھیں امیجیٹلی یہ کمانڈ آکشن آ گیا جہاں پہ کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھے گا کہ پرنٹ کیسا ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ کوپیز چون سکتے ہیں یہاں سے آپ کا پرنٹر چون سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کا ملٹیپل پیجز ہے مان لیجئے اس میں ملٹیپل پیجز ہوتے تو یہاں پہ لکھا آ جاتا کہ کون سے پیج سے کون سے پیج تک کرنا ہے یہاں سے آپ دکھا سکتے ہیں کہ پرنٹ ایک سائٹ کرنا ہے دو سائٹ کرنا ہے اور یہ آ جاتا ہے اورینتیشن بڑی ضروری ہے یہ کہ آپ اس کو پورٹریٹ میں چاہیں گے یعنی کی ٹاپ سے بوٹم ٹائپ والا یا لینڈسکیپ جو کی لیفٹ ٹو رائٹ والا لیفٹ ٹو رائٹ والا یوشیلی جو ہے یہ کم استعمال ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ پورٹریٹ والا ہوتا ہے یہ ٹاپ سے بوٹم والا یہاں سے آپ پیپر کا سائز چون سکتے ہیں یوشیلی ہمارے انڈیا میں اے فور سائز استعمال ہوتا ہے یہاں سے آپ مارجن چون سکتے ہیں کہ اس کی پیپر کی مارجن کیا رہیں گی تو یہ دیکھیں ہم نے یہ مارجن یہاں سے آپ بدل سکتے ہیں یہ چوڑی مارجن ہو جائے گا میں یوشیلی پتھی مارجن پسند کرتا ہوں تو یہاں سے آپ اس کو پرنٹ کمانڈ دے سکتے ہیں ایک اور طریقہ یہ تو نورمل پرنٹ ہوگی اب آپ چاہتے ہو کہ اتنا ہی حصہ پرنٹ ہو صرف اتنا تو بھی اوپشن ہے آپ صرف اتنے کو سلٹ کریں اور کنٹرول تی دبائیں اب آپ کے پاس ایک اوپشن آتا ہے اتنا کرنا ہے آپ نے پرنٹ تو اب آپ جائیں گے پیج لے آؤٹ پر اور آپ سلٹ کریں گے سلٹ کریں گے سلٹ سلیکشن کا ایکا پرنٹ ایریا سیٹ پرنٹ ایریا سیٹ پرنٹ ایریا تو آپ نے جتنا سلٹ کر رکھا تھا وہ پرنٹ ایریا سیٹ ہو گیا اب کنٹرول تی دبائے دیکھیں دیکھیں اتنا ہی حصہ پرنٹ ہوگا اور ویسے ہی آپ پرنٹ ایریا کو کلیر بھی کر سکتے کنٹرول تی دبائیں گے تو پورا پرنٹ ہوگا اس میں باقی اوپشنز پر ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں یہاں پر اگر ہم پرنٹ پر جاتے ہیں تو پرنٹ کمان میں آپ راپس دیکھیں کیا کیا آتا ہے پیج سیٹ اپ میں تھوڑا کچھ آسان چیزیں ہیں یہاں پر دیکھنے لگے لئے کہ بھائی آپ کو مارجنز کیسی سیٹ کرنی ہے یہاں سے اورینتیشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پیپر کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں پرنٹ ایریا بیک گراؤنڈ کیا آپ نے سیٹ کرنا ہے یوزیلی نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ ہی کوئی لگ جاتی ہے لیکن آپ کو کسٹم بیک گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائلز پرنٹ کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے بھائی آپ کا ٹائٹل سوری ٹائٹل پرنٹ کرنے ہے کی نہیں کرنے یہ آپ کے اوپر ٹائٹل بولے تو یہ بی سی دی وغیرہ چو لکھے ہیں نا یہ ٹائٹلز ہوتے ہیں رائٹ یہ آپ کے یہاں سے بھی آپ اب اس آپشن میں اگر آ جائیں گے تو آپ فٹ ٹو پیج یہاں سے کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر زیادہ دیتا ہے تو فٹ ٹو پیج یہاں پہ ہو جائے مارجنز اگر یہاں پہ آ گئے ہیں آپ چھوٹی بڑی کسٹم کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں ہیدر میں آپ کو کچھ لکھنا ہے کسٹم فٹر میں کچھ لکھنا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے پرنٹ پریویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں تو یہ طرح سے آپ پرنٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں ایک سل کی ایک شیٹ میں آسان چیز ہے ایک آت باہن پرنٹ کر کے کچھ پیپر خراب کر کے دیکھئے گا مزا آتا ہے بڑا سارا یہ ایسے ویڈیوز بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سائٹ پر اور پائلز بھی ہم آپ پہ ڈاؤنلوٹ کرنے کے لئے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو اگلے ویڈیو تک کے لئے ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے دیجئے ازازت سو اگلے ویڈیو تک کے لئے this is your guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور اس کے جیسے بہت سارے ویڈیو آویلیبل ہے میرے ویب سائٹ mye-lesson.org پہ یہاں پہ جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹریننگ فائلز بھی ہیں جن کو آپ ڈاؤنلوٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے کچھ کوشنس ہوں تو آپ ضرور یہاں پہ کمنٹس میں لکھے گا میں آپ کو جواب دوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو تک کے لئے this is your guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning hello everybody and welcome to excel made easy میں ہوں آپ کا excel guru اور آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں excel کا sum formula excel میں add کیسے کرتے ہیں یعنی excel میں جوڑتے کیسے ہیں ہم نے کچھ example لیے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں ان کو delete کرتا ہوں میں نے کچھ answers نکالے ہوئے ہیں تو ہم پہلے سیکھ رہے ہیں excel میں delete کیسے کرتے ہیں تو چناؤ کیجئے کس کو delete کرنا ہے آپ نے delete کا button دبا دیجئے کاش ایسا زندگی میں بھی possible ہم اپنی تکلیفیں ایسے delete کر پاتے ہیں لیکن محنت کر کے سب پچھ کرا جا سکتا ہے یہاں پہ ہم نے example لیا ہوا ہے کچھ لوگوں کے نام کا john neel neel میرے بیٹے کا نام ہے max mark ram اور amit اور یہ ان کے marks ہیں english میں maths میں اور spanish میں دیکھیں english میں کس sum کرنا sum کیسے کرتے ہیں کئی سارے طریقے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا ہے sum formula کے ساتھ آئیے اس کو دیکھتے ہیں type کریں is equal to sum sum bracket open کیجئے اب یہ بول رہا ہے number 1 یعنی جس کو جو آپ نے add کرنے ہے وہ number پہ جا کے click کر دیں آپ ایسے پھر یہ بول رہا ہے comma لگائیے comma لگا دیتے ہم number 2 چوز کرنے کے لئے بول رہا number 2 چوز کر لیجئے پھر comma لگائیے number 3 بھی ڈال دو number 3 بھی ڈال دیتے ہیں bracket close کر دیجئے enter دبا دیجئے تو یہ آپ کا sum آ گیا اس کو ایک اور طریقہ بھی ہے is equal to sum جیسے ہم نے پہلے ڈالا تھا اسی کو enter کریں گے اور ایک ایک number کو چننے کی بجائے ہمیں پوری range چن سکتے ہیں یہ ہم نے پوری range چن لی اکٹھی shift دبا اور arrow key کے ساتھ منس کو چھنا ہے تو range کیا ہوتی ہے a collection of cells is a range کچھ جب cells کو اکٹھا جھوڑ لیا جاتا ہے تو range بولا اور طریقہ بھی ہے add کرنے کا دیکھ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں is equal to آپ کیجئے جس کو add کرنا ہے اس کو ماؤس سے click کر لیجئے اور پھر plus کا نشان بنائیں پھر جس add کرنا اس کو click کر لیجئے پھر plus کا نشان بنائیں سوری یہاں پھر ہمارا فارملا بیش میں روک گیا پھر plus کا نشان بنائیں پھر آخری والے کو بھی چون لیجئے اور enter دبا دیجئے ایسے بھی آپ آنسر آسکتا ہے اور بھی طریقہ ہے آئیے وہ بھی بتاتا ہوں میں وہ کیسے آئے گا دیکھیں وہ ہے auto sum کا feature آپ auto sum پہ click کریں یہاں پہ اور اس نے automatically اس کو چون لیا ہمیں نہیں چون نا ہے اگر یہ highlighted دیکھ رہا ہے دیکھیں اگر dark میں دیکھ رہا ہے یعنی edit mode میں ہے تو ہم mouse سے یا ہمارے keyboard سے اس کو چون لیں اور enter دبا دیں گے تو ایسے بھی آپ آنسر آ جائے گا اور اور طریقہ بھی ہے بہت سارے طریقے ہیں اور طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کو ایسے select کر لیجئے اور نیچے دیکھیں کیا دکھ رہا ہے sum دکھ رہا ہے یہاں پہ sum sum 176 سو آپ یہاں پہ manually enter کر لیجئے 176 کر کے یہ بھی آسان ہے ایک اور طریقہ بھی ہے بہت insert function میں جائیں اور یہاں پہ type کریں آپ کے formula کا نام جو آپ کرنا چاہتے ہیں formula کا نام ہے sum ہم go پہ click کریں یہاں پہ sum سامنے آگیا is equal to کریں اور یہاں پہ ہمارا number چنیں گے پہلا number ہے یہ دوسرا number یہ چن لیا تیسرا number یہ چن لیا اور is equal to دبادو ایسے آپ 255 number تک چن سکتے ہو اور یہ is equal to کر دیا تو یہ آپ answer آگیا ہے اچھا طریقہ add کرنے کا کیسے add کرنا ہے اب آپ ایک magic trick بتاتا ہوں دیکھئے جہاں پہ آپ addition رکھنا ہے تو جو بھی اس cell کے اوپر جو بھی given range ہوگی اس کو add کر لے گا اس cell کے left میں جو range ہوگی اس کو add کر لے گا تو دیکھتے ہیں کیسے made easy dot weble dot com پہ یہ میرا website ہے یہ training files میں جائیں یہاں پہ جا کے آپ مخت میں Excel file download کر سکتے ہیں تاکہ آپ ساتھ میں کام کر سکتے ہیں اور practice کر چکیں یہ میرا آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو میرا کام اچھا لگا تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے website پہ کلک کریں یہ پہ کلک کرتے ہی آپ میرے twitter page پہ لے جائے گا آپ twitter پہ جا کے میرے کام share کریں تاکہ لوگوں کو ہم اور ہمارے بارے میں بتا پائیں میرا ایم ساتھ ہمارے کام کو share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور جہاں پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں youtube پہ تو ہمیں ضرور subscribe کریں تو جب میرا کوئی نیا ویڈیو آئے گا تو youtube آپ کو ایمیل کے ذریعے نوٹیفائی کر دے گا اور آپ میرے کو بہت اچھے طریقے سے ڈھون بھی پائیں گے بڑے بڑے ایزی لی ڈھون پائیں گے youtube میرے ویڈیو کو اور ہاں ساتھ میں شیئر تو آپ ضرور کیجئے میرے ویڈیو کو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس یہی پہ سمب ہوئی so this was your excel guru signing up for the day have a happy evening ahead happy excel learning hello everybody and welcome to my e lesson میں ہوں آپ کا guru اور آج میں آپ کو Excel میں پرسنٹیج کیسے کلکولیت کرتے ہیں یہ سکھاؤں گا پرسنٹیج کلکولیشن بہت ہی آسان ہے یہاں پہ میں نے کچھ اگزامپل لیے ہیں اور یہی میں آپ کو سب آہی جائے گا یہاں میں نے لکھا ہے 100 اور یہاں لکھا ہے 25 آر آر ہم چاہیں گے کہ ہم یہ calculate کرے کہ 25 جو ہے یہ ہنڈڈ کا کتنا پرسنٹ ہے ٹھیک ہے سو اس کو کرنے کے کچھ طریقے ہیں آئی یہ میں یہاں پہ آپ کر دکھاتا ہوں یہ میں نے آنسر نکالے تھے ان کو delete کرتا کی پرسنٹیج نکالنی ہے اس کو جس میں سے پرسنٹیج نکالنی ہے اس سے divide کر دیا جائے یعنی ہم نے 25 کتنا 100 کا percent ہے یہ نکالنا ہے تو ہم 25 کو 100 سے divide کر دیں گے تو یہ جو پہلا طریقہ میں نے دکھا یا یہ دکھا is equal to کو نشان لگائیں گے جس کی پرسنٹیج نکالنی ہے اس کو چنیں گے اور اس کو divide کریں گے جس میں سے پرسنٹیج نکالنی ہے اس سے یعنی کی اس سے ٹھیک ہے اور ہم نے is equal to دبا دیا اور یہ 0.25 دی دیا اب یہ پرسنٹیج تو نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس میں F2 کا بٹن دبائیں گے یا یہاں پہ یہ formula bar اس پہ کلک کریں گے اور multiply کر دیں گے اس کو 100 سے تو یہ 25 آ جائے گا یعنی کہ 25% لیکن آپ نے دیکھا یہاں پہ percentage کا نشان نہیں ہے correct so اب یہ اگلا طریقہ جو سکھاؤں گا اس میں ہم percentage کا نشان بھی لگائیں گے all right same طریقہ is equal to جس کو جس کی percentage نکالنی ہے اس کو divide کر دو کہ جتنے میں سے percentage نکالنی ہے یہ 25% کیونکہ میں نے کیا کرا تھا میں نے یہاں پہ format میں جا کے یعنی right click کر کے format cells پہ گیا تھا اور یہاں پہ کر لیا تھا یہ percentage میں میرے کو دیکھ رہا یہاں پہ میرا step کے بچ گیا کہ مجھے 100 سے multiply نہیں کرنا پڑا right اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ ابھی ہم directly بھی divide کر سکتے percentage نہیں کہ سکتے ہے کہ is equal to 25 divided by 100 یہ 25% یہ بھی آگے یہاں پہ automatically percentage کا نشان اس لئے ہے کیونکہ میں right click کر کے format cells میں جا کے number میں category میں جا کے percentage choose کر رکھا تھا all right so میت کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہ جو training files ہیں اور اور بہت سارے ویڈیوز ہیں یہ my e lesson dot or g پہ ملیں ہے happy learning hello everybody welcome to excel made easy well آج ہم سیکھیں گے average کا formula before we start اس سے پہلے ہم start کریں یہاں پہ جو بھی exercises ہم کریں گے وہ ساری کی ساری exercises work books ہمارے ویب سائٹ excel made easy dot weebly dot com پہ available ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز کے ساتھ یہ excel files ہیں جن پہ ہم practice کر رہے ہیں ان کو آپ download کر کے ساتھ میں work کر سکتے ہیں یا بعد میں practice کر سکتے ہیں آج کا ہمارا formula ہے average formula اس سے پہلے کہ ہم start کریں کہ average formula excel میں use کیسے کرتے ہیں ہم discuss کریں average کس کام میں آتا ہے average formula ہمیں excel میں یہ بتاتا ہے کہ اگر multiple values ہمارے پاس ہیں تو ان ساری values کا arithmetic mean کیا آتا ہے arithmetic mean کا مطلب کہ مان لیجئے جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز 130 روپے 123 روپے کی ڈیلی میں بھی کی 123 unit کسی چیز کے مان لیجئے ڈیلی میں بھی کہیں ان دور میں 87 units بھی ہیں یا Bangalore میں 46 اور Noida میں 345 ہم کہیں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سب سے lowest دیکھیں تو 34 بھی کے ہیں highest 345 بھی ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کتنی zone ہیں یہ ڈیلی ان دور Bangalore جیسے کہ count کریں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آت نو ان نو zone میں اگر average نکالا جائے کہ ہر zone میں کتنی بھی تو اگر ہمیں ویسے normally کسی calculator پہ ہم یہ کریں تو ہم ان سب کا total کر کے 9 سے divide کرنا پڑے گا صحیح بول رہا جی ہاں لیکن اگر excel میں کرنا چاہئے تو excel میں کافی آسانی سے اس کو کرا جا سکتا ہے سیم ہم دو طریقے سے اس چیز کو کریں پہلا طریقہ formula کے ساتھ جس میں ہم formula لگائیں دوسرا طریقہ excel کا formulas option میں جا کے fx function کے ساتھ سب سے پہلے ہم start کریں formula لگانا excel میں کوئی formula start ہوتا ہے is equal to کے نشان سے so ہم is equal to کا نشان type کریں اور type کریں a v e r a g e average excel 2007 اگر آپ use کر رہے ہیں تو اس میں automatically average سے ملتے جلتے جتنے بھی formulas ہیں وہ automatically نیچے دکھنے start ہو جاتے ہیں آپ اس کے بعد parentheses open کریں یعنی bracket open کریں bracket جیسے آپ open کریں آپ کو بتا رہا ہے number one number two average کے بعد یعنی آپ کون سے چیز کا کون سے cell کا آپ average نکال چاہتے ہیں کون سی range کا average نکال چاہتے ہیں آئٹم آئٹم الگ zones میں اس کی average نکال رہے ہیں ہم نے پورا area select کر bracket close کریں parenthesis close کرنا بھی بولتے ہیں اور enter کا button دبا دیا اور یہ دیکھئے ہماری average آگئی 110 units 0.5555555 ان units کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ decimal points دکھ رہے ہیں ہم اگر آپ ماؤس کو follow کریں تو دیکھ رہے ہیں اس tab پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لکھا رہے ہیں decrease decimal اس سے آپ decimals کو decrease کر سکتے ہیں ہمیں کوئی بھی decimal نہیں چاہیے یہ تھا ہمارا sum average کا formula جو کہ ہم نے formula bar میں جا کے لگایا اب ہم اس کو formula tab سے لگانا سیکھیں گے اور اس بار لگائیں گے ہم amount پہ ہم نے جتنی بھی units sold کری ہیں الگ جگہوں میں ان کی قیمت کیا تھی ان قیمت کے حساب سے اس کا average نکال دیکھتے ہم ہماری second trick second formula second طریقہ formula bar میں fx function کو use کر سب سے پہلے ہم formulas پہ click کریں اس کے بعد fx insert function اس پہ click کریں یہاں پہ click کرنے کے بعد ایک dialogue box automatically open ہو جاتا ہے اس dialogue box میں آپ type کر دیجئے وہ formula جس سے ملتا جلتا اس formula کا نام یا اس چیز کا نام جو آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمیں اس کی average نکال نیچے تو ہم type کریں گے average اور click کر دیں go پہ جیسے ہم go پہ click کریں select function یہاں پہ ہمیں ڈکھرائے نیچے اس سے ملتے جلتے جتنے بھی formula ہیں وہ سامنے آ جائیں گے یہاں پہ آگیا average اس پہ ok کریں average اگر formula دیکھیں یہ automatically اس range کو select کر رہا ہے اس نے select کر رکھا e9 سے e17 یہاں پہ اگر ہم دیکھیں e9 e column 9 row e9 ہم اس کو پورے کو select کریں shift دبا کے down arrow سے ہم اس کو select کر ا یہاں پہ automatically یہ select ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں ادھر اس کا ساتھ ساتھ یہ approximate result بھی دکھانا start کر دیتا ہے excel کہہ رہا ہے کہ اس formula پہ لگانے سے جو بھی آپ نے selection کر ہے ان کی average وہ دینا start کر دے گا ہم یہاں پہ ok کریں گے اور یہ دیکھئے ہمارا result سامنے کم کریں گے یہاں پہ بھی جس سل میں decimal points کم کرنے ہے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم لوگ ہمارے decimal points کو کم کریں گے یہاں 0 decimal points اور یہ دیکھئے یہ ہمارا average کا formula بن گیا once again ہم review کرتے ہیں آج ہم نے average formula سیکھا ہے پہلے ہم نے function key سیکھا پہلے ہم نے formula لگا کے سیکھا ہم نے enter کر is equal to average bracket open اور اس range کو ہم نے select کر bracket close کر دیا اور enter دبا دیا دوسر طریقے میں ہم formulas میں function key میں گئے average کو select کرا function کو اور is equal to کر کے range select کر کے OK کر دیا اور ہمارا average وہاں پہ آ گیا دونوں ہی formula میں answer آپ کو کبھی بھی same ملیں گے once again اگر یہ excel book آپ کو download کرنی ہے workbook download کرنی آپ جا سکتے ہیں www.excelmadeeasy.weebly.com پہ وہاں پہ video tutorials میں آپ کو یہ video بھی ملے گا اور download files میں آپ کو یہ file بھی مل جائے گی اسی نام سے continue to visit www.excelmadeeasy.weebly.com to learn more on excel yes do جی ہاں ضرور click کریں ہمارے twitter پہ orkut پہ اور facebook پہ ہمیں like کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو signing out for the day your excel guru bye bye hello everybody and welcome to excel made easy میں ہو آپ excel guru اور آج لکھے ہم excel بہت بہترین feature جس کو کہتے ہیں graphs ریپریزنٹ کر سکتے اور میری بات مانی اس سے data اتنا بہتر ریپریزنٹ ہوتا ہے کہ data کو چاند لگ جاتے ہیں سو data بنانے چارد بنانے لئے سب سے پہلے ہم کو home tab پہ کلک کرنا پڑتا ہے پھر insert کلک کرنا پڑتا پھر یہاں پہ ہمارے الگ الگ چارد سا جاتا ہے اس سریز میں آج میں کولم کور کروں گا اگلی میں لائن پھر پائے پھر بار اور پھر ایریا آج ہم شروعات کریں گے کولم سے کولم والا data آپ کام آتا ہے اگر اس data کو دکھانے کے لئے کہ vertically poised data ہو تب vertical cylinders میں دکھانے لئے vertical columns میں دکھانے کے لئے یہ 2D design ہے یہ 3D design ہم 3D design چنیں گے 2D چنتے ہیں پہلے 3D میں convert کرنا سکھاتا جیسے ہم نے وہاں پہ کلک کر سب سے پہلے یہ area کھل گیا اس کے بعد ہم نے data ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہم select data اس پہ کلک کھلی ہے یہ window کھلی ہے window کھل تے آپ نے دیکھا اس کو ہم نے side میں کر دیا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ area highlight ہو گیا ہے cell ہم اس کو move کریں گے اور یہ پورا area range ہماری select کریں جس کو دکھانا چاہتے ہیں graph میں اور enter دبا دیں گے واؤ بن گیا ہمارا data blue line میں دکھا رہا ہے target red line میں دکھا رہا ہے achieved کئی پہ بھی target achieved سے achieved سے بڑھا ہی نہیں ہے لفظان ہو گیا یہاں تو دیکھتے اور بہتر کیسے دکھاتے ہیں ایک پر یہ کر لیا تو سب سے پہلے سنڈر بنانے کی بات آتی سنڈر کیسے ہم جائیں گے layout میں layout میں جانے کے بعد سب سے پہلے چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ ہوتی trend line trend line آپ کو دکھا رہے تھی کہ overall آپ data trend کیا چل رہا ہے trend downtrend ہے وہ دیکھنے کے لئے بہت پہتر کام کرتا ہے trend line پہ click کریں linear trend line پہ click کریں اور کس range پہ ٹائٹل پہ چاہیں گے آپ target پہ achieve پہ ہم achieve پہ لگائیں گے کیا trend line کیا چل رہی ہے وقت business کے حال ہے کم جا رہا بڑھ رہا OK کرا اور یہ دیکھے trend line آگی یہ اوپر جاتی بھی دیکھ رہی ہے یعنی کی business بڑھ رہا ہے چلو دکان داری بڑھی آئے اگلا حصہ ہمارا grid lines پہ grid lines کیا ہوتی ہیں پیچھے کی جو line یں چاہتے ہیں اگر میں none پہ click کر دوں گا پیچھے کی دیکھیں grid lines ہٹ گئی ایسے ہی vertical grid lines کو دکھا سکتا ہوں یا ہٹ سکتا ہوں پھر آجاتے ہیں میرے access access کو میں دکھانا چاہتا ہوں کی نہیں دکھانا چاہتا مال لیجی show left to right access left or right access دیکھ رہے ہیں میں چاہوں تو ان کو ہٹ رہے ہیں میں دکھاؤں گا زیادہ بہتر رہتا ہے show کر دیتے ہیں اب اگلا آجاتا ہے ہمارا واپس پہ کلک کیجئے data labels آپ اپنا data label کیا کرنا چاہتے نیچے data label دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو none پہ کلک کر یہ دکھانا data labels اس پہ چاہتے یہاں پہ آپ سینٹر میں دکھانا چاہیں یہ values کو inside end پہ دکھانا چاہیں inside base پہ outside end پہ center پہ کلک کرتے پہلے یہ دیکھئے values center میں دکھنے لگ بہی ہیں اور یہ ہی میں اس کو inside end پہ یہ پہ آگیا یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو میں inside base پہ کر دوں نیچے values آجیں دیکھئے بلکل clear نہیں دکھ رہا ہے اگر میں outside end پہ کر دوں سب سے بہتر یہ ہی جاتا outside end پہ now میں آگیا ہوں legends پہ show legends to the right legend ہوتا یہ in کو legend بولا جاتا ہے right پہ ہے left پہ دکھانے ہے legend left میں آگئے legend bottom پہ دکھانے ہے legend bottom پہ آگئی ایک بہتر طریقہ رہتا ہے legend bottom پہ دکھانے کے لئے کیونکہ آپ کے graph پھر بڑا ہو جاتا ہے اچھا دکھتا ہے graph legend overlay right بڑا بیکار لگتا یہاں پہ بیچ و بیچ legend آجاتے کچھ فائدہ نہیں ہوتا same legend overlay left so میں اس کو رکھوں گا legend overlay bottom پہ اب آجاتا ہے access labels کیا آپ یہ access label دکھانا چاہتے ہیں کی نہیں یہاں سے ہاں یا نا چوز کر لیجیے اور chart title بڑا ضروری ہے chart title کہاں دکھانا چاہیں گے central overlay title یہاں چاہت title کو اب چاہت پہ لے لیں یہاں گیا یہاں پہ ہم type کر دیتے ہیں LCD sales LCD sales کے بارے بات کر رہے نا LCD میں رگلو type کر رہا دیکھئے s a l e s میری انگلیش کمزور ہے گھر والے کہتے ہیں اچھی ہے چلو ٹھیک ہے LCD sales آگے یہاں پہ اب بتاو چاہت میں کچھ کرنے لئے بچائے ہم نے بیسک بیسک سب کور کر لیا یہ بہت ایڈوانس ہے r&d ہے اب برام سے خود ہی سیکھتے رہنا design میں آگیا design میں نے آپ کو کور کر دکھا دیا ایک اور چیز بتا رہتا ہوں graph کو delete کرنا ہو ایسے select کرو اور delete کا button دبا دو delete ہو جائے گ graph کو بڑا کرنا ہے ایسے بڑا کر دو چوڑا کر دو چوڑے ہو جاتے ہیں اچھے انڈین لوگ ہیں بڑے چوڑے ہوتے ہیں یہ دیکھ یہ ہمارا چارٹ چوڑا بھی ہو گیا موو کر دو ایسے اور کنٹرول سی کرو اس کو نئی شیت کھولو جہاں پہ بھی ڈالنا ہو ڈال دو کنٹرول و کر دو یہ نشان دیکھ رہے ہو یہ کام آتا کام جب پی پی کر رہے اس کو کپی آپ یا پی کلک کر کر کبھی بھی کی پی کرنا یہ کرو کہ جیسا چارٹ جہاں پہ تھا ویسا یہاں پہ آ جائے گا یہ تھا ہمارا چارٹ بنانے کا طریقہ جو ورکشیٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ویب سائٹ excelmadeeasy.weebly.com پہ فری ڈاؤنلوڈ کے لیے تاکہ آپ پریکٹس کرسکیں فالو کرسکیں یا اسی رکھلے کبھی تو کام آئی جائے گی میرے ویب سائٹ پہ ضرور جائیں وہاں پہ ہمارے سوشل نیت ورکنگ کے لنک سے اگر آپ کو لگتا ہے میں جو اچھا کر رہا ہوں تو میرے ساتھ دو میرے کو فالو کرو ٹویٹر پہ فیس بک پہ لائک کرو یو ٹیو پہ سبسکرائب کرو یو ٹیو کا ایک پہتری فیچ لے جس کو بولتے ہیں نمبر فرمائٹنگ آج اس کو ہم کور کریں گے میں نے کچھ ڈیٹا یہاں پہ دکھا رکھا ہے اس کو کیسے ہم دکھانا ہے کیا کرنا ہے اس کا یہ ہم کور کریں گے یہاں پہ نمبر فرمائٹنگ کرنے کے لئے ہم کو جانا پڑے گا ہماری ہوم ٹیب میں اور ایدھر یہاں پہ ہماری نمبر ٹیب ہے یہاں پہ مان لیجیے ہم نے کوئی ایک ویلیو لکھی ہے چلی ہم ان سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا نیچے والا حصہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مان لیجیے کی میں نے یہاں پہ کوئی ایک نمبر رکھا ہے ٹھوئنٹی 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 لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کی اس کو میں کرنسی کے سیمبل میں کنورٹ کر دوں ویداؤ کوئی سپیشلی ٹائپنگ وائپنگ کرے سیمبل ڈالے تو دیکھیں میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہ آٹومیٹک لی دیکھو کرنسی سیمبل میں آ گیا ہے نا بڑیا ایسی کرنسی سیمبل آپ دوسرے بھی ڈال سکتے ہو اگر لندن میں ہو یو کے میں ہو تو آپ ڈالر ڈالو گے ڈالو ڈالو گے اور یورو میں ڈالو ڈالو گے چائنیز میں ین اسکیوز می سو سوری سو سوری فرانچ میں فرنچ کا یہ جو بھی ہے اس کا فرانک ہوگا شاید وہ ڈالنگ گے مور اکانٹک فرمیٹ میں جاؤگے تو یہاں پہ اکاونٹنگ میں کلک کروگے اور یہاں پہ آپ بہت ساری لسٹ چون سکتے ہیں میں اس سکتے ہیں باقی کرنسی بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتی کیا ہے یہاں سے کرنسی ڈال سکتے ہیں یہاں سے مان لیجی آپ کچھ نمبر جیسے اوپر لکھا ہے 45 اور یہ تو اس میں ہی آگیا ہے مان لیجی آپ پہ چاہتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج میں آ جائے تو ہم اس پہ کلک کر دیں گے پرسنٹیج میں دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی جیسی آپ پرسنٹیج نورمل نمبر پہ کلک کروگے تو اس میں دو زیرو ایڈ کر دے گا تو بیس طریقہ کیا رہے گا اب اس کو جا کے ایڈ کر دو اور دو زیرو ڈیلیٹ کر دو ٹھیک ہے سب سے آسان طریقہ رہتا ہے اس کو ایسے جا کے ڈیلیٹ کر دو یہ تھا اس کا پرسنٹیج اور اگر کچھ زیادہ بڑے نمبر لکھے ہیں مان لیجی جیسے نمبر لکھے ہیں اکی ایسا سوری کیا دب گیا زیادہ نمبر لکھے ہوئے ہیں ون زیرو 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 اب اس کو میک آؤٹ کرنا مشکل ہے کہ لکھا کیا ہے یہاں پہ تو میں کیا کروں گا اس کو اسے کیا ہو گیا بھائی یہ دیکھ اس کو میں ایسے چیوز کروں گا دکھا دیئے نمبر میں نے یہ اور اس کو میں کاما پہ کلک کروں گا اور یہ دیکھ ہو اس میں آتومیٹکلی کاما اور دیسیمل ایڈ ہو گئے ہر تین ڈیجٹ کے بار اس نے کاما لگا دیئے تاک کہ آپ اس کو دیکھ پائیں آسان ہے نا اس ہمارا اگلا فیچر راتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیسیمل پوائنٹ کو انگریز کرنے کے لئے اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا آتومیٹکلی اس میں ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ ہوتا جا رہے جیسی میں ڈیسیمل ایڈ کرے یہ یہ نشان آگئے اور یہ کلک کرنے پہ دوسری ویلیو یہاں پہ دکھا رہے اس کا مطلب کہ یہ سائز ہم نے بڑھا کرنا ہے اس دبل کلک کر دیں گے یہ پلاس کا نشان آئے گا اس پہ کرتے ہی ہم اس کو ڈیسیمل کلک کریں گا اور انکریز ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہم کرنے کرنے اس سے کریں ہے اگر 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 آپ alphabets ٹائپ کریں گے a b c دیکھیں left alignment کے ساتھ آئے اور اگر یہ پہ number type کریں 1 2 3 1 2 3 یہ دیکھیں right alignment کے ساتھ آئے تو یہ excel کی general formatting ہے all right and ugly formatting ہے ہماری number formatting جو کہ میں نے دکھائی آپ کو یہاں پہ میں کلک کروں اور اس کو number format پہ لے جاؤ یہ یہ پہ کلک کر اور یہ پہ اس کو number format پہ لے گیا تو اس نے 2 decimal point یہاں پہ add کر دیئے currency میں دو decimal point کے ctrl اور کل کل دب آئے یہ short date بولتے ہیں اس کو long date بولتے ہیں اگر آپ کے date کسی بھی format میں دوسرے میں لے کے جانا ہے long date پہ لے جانا ہے اس کو میں long date پہ کلک کر دوں گا یہ long بن گیا اس کو میں short کر نا ہے تو میں short پہ کلک کر دوں گا اور short date بن گئی اب یہ time آتا ہے مان لیجئے کہیں time mentioned ہے دوست کو اس format میں کیسے لکھے جانا ہے hh mm s اور time کا range اس کو لانے کے لیے ہم دکھائیں گے آپ پہر time ڈالتے time ڈالنے کے بات کریں time time ڈالنا ہو اگر excel میں سب سے آسان طریقہ ہے تب ctrl shift colon دیکھ رہے time ڈال گیا دوبارہ کریں ctrl shift colon یہ آپ کے سسٹم کا default time ڈال دے گا جو بھی آپ کے سسٹم کا decontile ہو رہا ہو گا سو اب اس کو میں time format ملے کے جانا ہے تو میں پہ کلک کروں گا time پہ جاؤں گا اور دیکھئے اس کو long time میں لے گیا ڈال ڈال XLmade easy dot weebly dot com پہ اس پہ جائیں آپ training files میں جائیں یہ file آپ کو وہاں پہ مل جائے گی یہاں پہ میرے video tutorials کے link بھی ہے یہاں پہ میری playlist ہے یہ میرے English viewers کے لیے ہیں یہ Hindi viewers کے لیے ہیں and Hindi viewers کے لیے thank you so much نہ کی India بہت بہت شکریہ میرے خل سے بولیں گے ضررہ نوازی آپ کی and I really appreciate it and یہاں پہ یہ playlist آپ دیکھ سکتے ہیں then آپ میرے facebook کے links ہیں twitter کے link ہیں آپ پہ جائیں ضرور جائیں twitter پہ follow کریں facebook پہ like کریں ہم کو like کریں گے تو یہاں click کریں گے آپ میرے اس پیج پہ آئیں گے already 43 لوگ like کر رہے ہیں you won't believe india us سب جگہ سے ابھی تک پاکستان سے ایک لائک نہیں ملی ہے میرے کو views بہت سارے ملے youtube پہ میں دیکھتا رہتا کہاں سے میرے viewers دیکھ رہے تو us uk سے میلے لائک میرے کو fans ملے ہیں پاکستان سے نہیں ملے ہیں پاکستان سو بس یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ like پہ کلک کریں اور آپ ضرور like کر پائیں گے یہ میرے youtube کا چینل ہے اس میں میرے سارے ویڈیوز ہیں میری دو پلی لسٹ ہیں ہندی اور انگلیش کے کلک کروگے sign in یا sign up آ جائے گا اگر آپ کوئی ڈی ہے youtube کی گوگل کی تو اس کو enter کر دیجئے گا آپ sign in ہو جائیں گے یا sign up کر لیجئے youtube کے لیے اپنی email ڈی enter کریں اور free میں sign up ہو جائیں گے جب بھی میرا کوئی نیا ویڈیو لانچ ہوگا آپ کو immediately اس کے بارے میں youtube بتا دے گا it's good way to be in touch اور مفتح ضرور کریں اچھا feature ہے already 5 لوگوں نے sign up کر ہوا ہے میرے ساتھ subscribe کر ہوا ہے thank you so much these people and اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ لائک کرو کوئی کمنٹ وگر ضرور دو اگر آپ کو لگتا ہے کچھ اچھا ہوا کچھ برا ہوا چھلیں واپس ہماری excel sheet پہ تو آج ہم نے cover کر number formatting جو کی home tab میں جا کے یہاں پر جا کے آتا ہے so this is your excel guru signing off have day have a wonderful day ahead happy excel learning hello everybody and welcome to excel made easy میں ہوں آپ excel guru اور آج لئے کیا ہوں excel کا battering feature pivot table pivot table جیسا کی نام بتاتا ہے بہت سارے data کو گھما گھما کے total sales کتنی ہوئی اور ان کا breakdown مہینوں کے ساب سے آئیں دیکھیں pivot table سے ہم اس data کو اور بہتر کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ data کتنا سارا ہے یہاں بہت سارا data ہے اب میں اس کو summarize کر سکتا ہوں pivot table سے اس data میں کہیں پہ کلک کیجئے ctrl a دبائیے alt n v d دبائیں اور آپ کا pivot table automatically open ہو جائے گا یہ بول رہے ہیں select a table range تو یہ ہماری range تھی جس کو ہم نے select کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو کہا open کرنا چاہیں گے new worksheet یا existing worksheet میرا ماننا رہے گا new worksheet میں open کریں ok کریں new worksheet open ہوگی یہ آپ کا basic data یہاں پہ open ہوگا یہ دیکھ رہا ہے جو یہاں پہ آپ basic report کے اوپر filter بنے گا اور یہ pivot table list ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہم start کریں گے ہماری field نام کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے column headers ہیں جو ہماری major report میں تھے یہ ہماری main report تھی اس کے جتنے بھی header دیکھ رہے ہیں یہ یہ سارے یہ mentioned ہو گئے ہیں اور سب سے پہلی یہاں پہ category دکھ رہی ہے یہ fields ہیں report filter آپ اپنے report جو بنا سکتے ہیں میں filter بناؤں country کے اوپر اور اور اب یہاں پہ آرہا column label یہاں پہ آرہا row label اور values آئے ان کو example کے ساتھ دیکھتے ہیں میں نے column label لیا ہے میرا row label پہلا میں چھوز کروں country اس کو میں select کر کے drag down کر کے simple یہاں پہ لے آؤں گا اور یہاں پہ دیکھنا start ہوگے یعنی row label میں name میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کے نیچے drag کر میرے row labels میں یعنی ہر country میں میرا product بکا ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں دیکھنا چاہوں گا کہ sales کتنی ہیں تو sales کو میں value کے figure میں لاؤں سکتا ہوں تو میں یہاں سے ان کی فارمیٹنگ بدل سکتا ہوں currency accounting date percentage جیسا آپ چاہیں اس کو دکھا سکتے ہیں اور میں ایک اور right click کروں summarize data پہ جاؤں میں اگر value field setting پہ جاؤ یہ جیادہ بہتر option ہے تو آپ یہ total 11 options دیکھ پائیں گے sum count average max min population یہ ان طریقوں سے آپ چیک کر سکتے یہ سے آپ number formatting بھی کر پائیں گے کسی بھی طرح formatting کا number آپ choose کر سکتے ہیں اب ہم نے sum دکھایا ہے اب ہم اس کا breakdown دکھا سکتے آپ january پہ click کریں دیکھیں usually excel اپنے آپ سمجھ دارے صحیح جگہ ڈال دیتا اس نے values کو یہاں پہ ڈال دیا اور یہاں پہ بھی ڈال دیا january کا breakdown دکھ رہا ہے february کو میں drag down کر لیا choose کر February آگے میں کو breakdown دکھ رہا ہے March April میں ان کو الگ options آپ use کر دکھاتا ہوں ان سب کو میں choose کر رہا آئیے ہر ایک پہ الگ value setting میں جا عید average use کر گے میں آپ examples دکھا رہا ہوں کی کیا کیا کر سکتا ہے value setting میں جا کے ہم April میں max use کر یں کے value field setting میں جائیں اور آپ ماہ میں product use کر یں دیکھ رہے ہیں آپ examples unlimited ہیں آئی ہم آپ کو دکھائیں کہ کوئی چیز اگر تو میں اس پہ ایک بار click کروں گا ارے ہمارا table کہا گیا یہ رہا پیور table ہمارا یہ رہا مال لیجی میں average ہٹانا چاہتا ہوں میں اس پہ صرف ایک بار click کروں اور remove field کر سکتا ہوں یہاں کرنے سے اس کو column table میں بھیج سکتا ہوں row table میں بھیج سکتا ہوں up down کرنے کا مطلب ہے کہ یہ august mai کی جگہ آجائے گا mai april کی جگہ آجائے گا آپ down move کر سکتے میں remove کر رہا تھا remove click کر اور یہ ایک ہٹ گیا اتنا آسان ہے اس کو use کر نا آئیے ہم نے filter میں ایک filter بنایا تھا report گا میں click کر دوں میرے کو صرف پاکستان کا data تھے خوبصورت دیش خوبصورت لوگ آج کل بہت سارے لوگ میرے سے جڑ رہے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا thank you Pakistan اور یہ آپ ok کیجئے اور آپ پاکستان کا data یہا پر دیکھ جائے گا آپ یہاں multiple کٹیگری بھی دیکھ سکتے select multiple اور الگ الگ چیز کر لیں تو سارا data آپ دیکھ جائے گا آپ اس کو design بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں design پہ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں الگ الگ آپ designs دیکھیں گے اور designs ہیں میرا favorite design usually میں تھوڑے light colors پسند پسند کروں گا یہ میرا اچھا لگ رہا ہے systematic دیکھ رہا ہے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی design choose کر لیجیے پاکستان کا color color ہے تو یہاں پہ جی بہتر دیکھ رہا ہے ہم اس کو استعمال کر لیں گے آپ color بدل سکتے آئیے کچھ اور بھی ڈیٹا دیکھ سکتے ہو city wise میں نے اکی کرا تو آسٹن مارٹین اسلام آباد میں کتنی سیل ہوئی وہ آپ کو یہاں پہ الگ سے دیکھ جائے گا city wise دیکھ سکتے ctrl z کرتے ہم اس کو ہٹا دیتے ہم آپ چاہیں تو یہاں پہ اور بھی data incorporate کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جہاں پہ نمبر جہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک نیا جگہ ہی open کر دیکھا دیکھ 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 اور Austin Martin کتنی sales ہوئی وہ یہاں پہ اس نے automatically جگہ دیکھا دی بہت زیادہ طاقت ہے اس میں بہت ساری چیز فیچرز یہاں آپ دیکھ رہے چھوز کرتے رہے بہت practice کرتے رہے practice کرنے سے دھیانا ہے کہ یہ sheet available ہے free download میرے website excelmadeeasy.weebly.com پہ یہ رہا میرا website excelmadeeasy.weebly.com یہاں پہ آپ جائیں اور training files پہ پہ جا کے اس کو آپ download کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو میرے website پہ دکھے گا آپ website پہ آئے اور watch the latest training video پہ دیکھیں تو اس کو آپ play کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے ویڈیوز آپ کو latest ویڈیو آپ updated گا اور یہاں پہ میری پوری playlist available ہے یہ ساتھ میں یہاں پہ excel کے بارے میں کچھ میں نے باتیں لکھی ہیں ضرور intelligent ہیں پڑھیں ضرور ان چیزوں intelligent باتیں ہیں اور یہاں پہ میرے سارے ویڈیوز کے links ہیں جو میرے ویڈیو بنے ہیں بڑھتے ہی جا رہے پڑھتے ہی جا رہے سو آپ میں چاہوں گا کہ آپ یو ٹیو پہ جہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اس ویڈیو کو ہمیں ضرور آپ شیئر کریں یہاں پہ شیئر کا بٹن ہوتا ہے آپ شیئر پہ ضرور کلک کریں اور جیسے یہ لنکس اوپن ہوتے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور یہاں سے آپ میرے سارے ویڈیو کو لنک دیکھ رہے ہیں الگ الگ لنک سے میرے ان پہ جا سکتے ہیں اپ فیس بک پہ بھی میرے کو دھون سکتے ہیں ایکسل مید ایزی کے نام سے اور میں وہاں پہ بھی آپ کو ملوں گا so this is your excel guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy excel learning hello everybody and welcome to excel made easy میں ہوں آپ کا excel guru اور آج لے کے آئے لئے فارمولا V لک آپ ہاں جی V لک اپ ہیں اگر اس کو ہندی میں مطلب نکالو تو ہم نہیں وہ نہیں یہ جی میں لک رہا ہوں یہ دیکھیں V لک آپ یہ ایک ریفرنس فیچر ہے فارمولا ہے excel کا اس کے سریعے ہم لوگ کوئی سپیسیفک ویلیو کو فائنڈ کر سکتے بہت بڑے ڈیٹا بیس میں سے بھی اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جاتا ہوں اس کا نام ہے V لک اپ یہ فارمولا کیا کرتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ویلیو فائنڈ کر لی ہو تو یہ سب سے لیفٹ میں اس ویلیو کو ڈھونے گا پھر اس لیفٹ سے لیفٹ کولم میں ویلیو کو ڈھونے گا اور اس ویلیو کے حساب سے روز میں رائٹ سمپل میں بتاؤ تو اگر ہمارا ٹیبل ہے یہ ایزی نہیں ہے اس کو بدل دیتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں یہ میڈیم ہے یہ میڈیم ہے جیسے سمجھ چکھا تھا کہ ویلیو کو ایکزیکلی چلتا کیسے یہ کیا کرتا ہے کہ ماللی جہ ہم نے ایپل کوڈ ہونا ہے پانچ تاریخ کتنے ایپل بکے تھے ٹھیک ہے تو یہاں تو کیونکہ دیتا کام ہے ہم دیکھ کئی بتا سکتے لیکن جب بہت جاتا دیتا ہو یا کسی دوسری شیٹ پہ پڑھا ہو تو نکال 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 مشکل ہوتا ہے تو ایکسل کیا کرے گا لیفٹ سائد کے کولم یہ پہلے دیکھے گا کہ آپ کو دھوننا کیا ہے ایپل پھر جیسے میں نے بولا لیفٹ سائد کے کولم میں کو ڈھونے گا پھر رائٹ سائد میں جو روز چل رہی ہیں یہ ان میں سے کون سے کولم میں آپ کا دیٹا پڑھا ہے یہاں کے ریفرنس کے حساب سے یہ وہاں سے دیٹا اٹھا کے آپ کو دے گا آئیے میں کر کے دکھاتا ہوں یہ سمجھ لیجئے یہ نام ہے پروڈکٹس کے جو ایک دن میں بکے ہیں اور یہ تاریخ ہیں کن کن تاریخ میں کیا کیا بکا ہے ایپل تیئیس پیس تیئیس تین گریپس 65 ایک میں آج تک کلیر نہیں پایا کہ جب میں انٹر کرتا ہوں یہ تو یہ 65 گریپس کلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیس ہوتا نہیں آئیڈیا مجھ کو انٹر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایپل اور مانگو مان لیجئے پانچ تاریخ کو کتنے بکے ٹھیک رہا فرمولا ٹیب میں ایپکس فیچر میں جا کے میں دونوں کے دونے بتاؤں گا لیکن فرمولا سٹارٹ کریں گا اس ایکول ٹو کا نشان لگا کے و لک اپ ہا یہ دیکھئے اس کی کیا بولتا ہے technical temper thing looks for a value in the left most column of a table and then returns a value in ہوتا یہ پہلے میں سمجھا چکا ایک بار دوبارہ نہیں سمجھاؤ we look up میں nes kya we look up lk open kya we look up kena apple ھیک 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 پھر کونسی تاریخ کا دھونا ہے کونسی تاریخ کا دھونا ہے میں پانچ تاریخ کا دھونا ہے تو اب یہاں پہ اصلی چیز آتی ہے یہ بول رہا ہے column index number اب یہاں پہ column یہ columns ہیں b c d اب ان کو ہمیں numerical number دینا پڑتا ہے جب ہم we look up لگ آ رہے ہوتے ہیں numerical number کیا ہوگا یہ apple کو پہلا column چنے گا جہاں پہ آپ کی value ہے ٹھیک ہے اس کی quantity آگے جا کے آرہی ہے تو یہ column one two three four five six ہم نے پانچ تاریخ کا نکال ہے لیکن column number کیا بن کو آپ کا answer آگیا یہ sheet کے number میرے خاصے آپ نے دیکھا ہوں گے اب move کر گئے میں نے وہاں پہ خوبصورت formula لگایا ہوا ہے rant between بعد میں سکھاؤں گا اس لئے number change کر رہے تھے میں پہ special کر رہا ہوں آپ change نہیں کریں گے بہت پیارا formula ہے تو دیکھو میں نے کیا کر رہا میں نے وی لک لگایا اور 85 apple کا answer یہاں پہ آگیا اب یہی میں آپ کو mango سے کر کر دکھاتا ہوں اور یہ میں کروں گا formula tab میں fx feature میں جا کے اس کے بعد میں آپ کو cut copy paste کنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے سو اب ہم اس کو formula tab سے کریں گے fx feature پہ کلک کرا یہاں پہ type کریں گے جی پہلے اس کو delete کر دیں گے کیونکہ گلتی ہو گئی excel بابا نے ماف نہیں کرا we look up go پہ click کرا we look up پہ کلک کرا اچھا یہ نیچے دیکھ look up h look up if match count if سب سکھاؤں گا count if to میرے خال سے میں نے سکھا دیا ہاں جی سکھا دیئے count if to is equal to click کروں گا look up value again پوچھ رہا look up value mango ہم نے اس کو set کرنا یہ look up value table array کا مطلب کہ 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 دھون نا ہے تو میں table array یہ لوں گا میں نے اس پورے area میں ڈھون نا ہے ٹھیک ہے column number کون سے ڈھون نا ہے میں نے column number میرا 6 ہے کیونکہ یہاں پہ count کروں 1 2 3 4 5 6 تو یہاں پہ 6 ہے میرا column number range look up اس کو ہم رکھیں 0 یہ basically کس لی آتا ہے کی بھائی آپ اس کو true یا false آپ سے ایک دم نزدیک value ڈھون نا چاہتے ہو یا exact value ڈھون نا چاہتے ہو اگر آپ exact value ڈھون نہیں ہے تو 0 enter کر دو technical fund ہے اس میں مچ جاؤ 0 enter کر و کھانی ختم کر is equal to دباؤ اور آپ cancer yellow ہو دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے کئی لوگوں کو میں نے سکھایا ہے کئی لوگوں کو اکثر آکے دوبارہ مجھ سے ڈاؤوٹ پوچھے ہیں تو کئی بار مجھے ہی ڈاؤوٹ ہو جاتا ہے کہ میں سئیسے سکھاتا ہوں کی نہیں سکھاتا ہوں لیکن لوگوں کو ماننا ہے کہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے پھر میں اس کو آپ کو کوپی کرنا سکھاتا ہوں اب مان لیجئے اپنے وی لک اپ کوپی کرنا ہے تو وی لک اپ کوپی کرنے میں بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں جب آپ کوپی کرتے ہیں تو ساتھ میں ساتھ ویلیوز کے ساتھ فارمولیز بھی موف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے میں اس کو کاپی کروں گا کنٹرول سی کنٹرول وی کرا سکسٹی سکس اس نے مجھے آنسر دی دیا تو گریپس مینگو سوری کیا سکسٹی سکس بکے تھے بکے گلت ہو سکتا تھا یہ آنسر ایک لیمٹ کے بعد اس میں کیا کرنا چاہیے ہم ہم کو یہاں پہ اگر ایسی رینج میں اور وی لگانا ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ جو بیچ والے ہمارے کولم ہے جہاں پہ رینج ہے کولم جو پورا پورا ٹیبل رہی ہے اس کو فکس کر دیتے ہیں اس کو فکس کرنا بڑا اچھا طریقہ ہے F4 دبا دو اور enter دبا دو اب کیا ہوگا جب آپ اس کو copy کروگے تو دیکھنا یہاں پہ بی 15 دکھ رہا ہے اگر آپ اس کو نیچے لے کے آوگے یہ بی 16 بن جائے گا اور یہ سارے چینج نہیں ہوں گے دیکھو دی ویب سائٹ یہاں پہ آپ ٹریننگ فائلز میں جائیں اس کو ٹریننگ فائلز پہ کلک کریں پیج اوپن ہوگا وہاں پہ فائل آویلیبل ہے ساتھ میں پریکٹس کرنے کے لئے فالو کرنے کے لئے بعد میں ریفرنس کے لئے یہاں پہ میری ویڈیو کی پلی لسٹ ہے آئی ویڈیو چینل پہ ہمارا صدار فیس بوک اور شیئر کریں لائک کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ تھا ہمارا وی لوک اپ کا فنکشن کمپلیکیٹی ہے لیکن اچھا ہے کام بہت آتا ہے سو this is your excel guru signing off for the day have a wonderful day ahead happy excel learning hello and welcome to my e-lesson میں ہوں آپ کا guru اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو excel file میں password لگانا سکھاؤں گا تین طرح سے پہلا کہ کسی کو file open کرنے لئے password enter کرنا پڑے دوسرا اگر اس کو کچھ edit کرنا ہے اس کے لئے password enter کرنا پڑے اور تیسرا کہ ساری file lock رہے لیکن کچھ ایک حصہ ماللی یہ تین cell ہیں کہ آپ چاہیں کہ ان cells میں ہی کچھ لکھ سکے باقی سب lock رہے تو وہ بھی آج میں آپ سکھاؤں گا سب سے پہلا طریقہ ہے password to open یعنی اس کے پاس اگر file ہو بھی جائے password کر دیتے ہیں اور یہاں پہ password کر دیجئے میں password دے رہا ہوں 123 password description میں بھی لکھا ہے یا ڈاچ کے لئے OK کر دیجئے ایک بار اور پوچھے 123 میں type password OK ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ yellow ہو گیا ہے یعنی یہ file password protected ہو گئی ہے اس کو open کرنے اس کو check کرنا ہے تو کیسے کریں گے میں اس file کو آپ کس لئے سامنے کر رہا ہوں بند اور میں دا رہا ہوں وہاں پر یہ file stored ہے میرے system میں اور میں اس file کو open کروں گا آپ کے لئے یہ رہی ہے file اب دیکھئے password to excel ہے اس password میرے کو دینا پڑ اپنے کسی کو بولنا ہے کہ password جو ایسا دیں کہ file edit کر پائے open ہو جائے اندر دکھ جائے لیکن کو change نہ کر پائے چاہیں گے نا ایسا تو اس کے لئے آپ جائیں review tab پر کریں protect sheet پہ click اور یہ پہ password مانگے اس کے لئے بھی password ہو سکتا سو میں اس کا password دے رہا ہوں اس کا بھی دے رہا ہوں 123 same دے رہا کچھ اور change نہیں کرنا ok کر دینا ہے واپ سے 123 کر دینا ok کر دینا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی تک لکھا protect sheet اب آگیا unprotect sheet یعنی sheet protected ہے کوئی کچھ edit نہیں کر سکتا type کر رہا ہوں یہ میرے کو کچھ بھی نہیں کر اب میں sheet unprotect کروں گا واپس password ڈال رہا 123 اب دیکھ یہ میرے کو یہاں پہ type کرنے دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ پہ amelik بھی دیتے ہیں password is 123 is 123 ہم یہاں سے آل رائٹ سو یہ ہم نے دو طرح کے password سیکھ لئے open کرنے کے لئے edit کرنے کے لئے اب مان لیجیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 cell ہیں ان کو میں color کر دیتا ہوں کہ well یہ cell کوئی edit کر پائے اور باقی کوئی بھی cell edit نہ کر آئیے ہم دیکھ ہم واپس چلتے ہم review tab میں یہاں پہ sheet ہماری protected ہے already نہیں protected نہیں ہے تو اس کو اب non protected state میں رکھئے تب ہم اس میں کر پائیں گے یہ 3 cell میں select کر رہا ہوں اور یہاں پہ font section ہے یہاں بھی چھوٹے drop down پہ کر کر رہا ہوں protection میں جا رہا ہوں اور یہ locked کو میں ہٹا رہا ہوں یہاں سے یہی process ہے دیکھئے home میں جائے ان 3 cells کو select کر لیا جو 3 cells تھے اس کے بعد میں home پہ گیا یہ font کے drop down پہ کلک کر رہا یہاں پہ protection میں گیا یہاں پہ lock دی ایسا چیک تھا اس کو uncheck کر دیا ok کر دیا اب میں review پہ جا رہا ہوں میری sheet کو protect کر رہا ہوں 123 123 اب sheet میری protect ہو گئی ہے دیکھئے میں یہاں پہ کچھ type نہیں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ کچھ type نہیں کوشش کرتا دیکھو اس نے مجھا لاؤ کر دیا یہ تھی trick تو اس سے اب یہی حصہ editing کے لئے open ہے باقی کہیں پہ editing کچھ نہیں کر تو ایسے ہم لوگ یہ پاتھ وڈ لگاتے ہیں excel میں امید کرتا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا اگر آیا ہے اس نے ذرا سی بھی سو اگلے ویڈیو تک کے لئے دس اگلے ویڈیو سائنگ آف فر دی have a wonderful day ahead my lesson dot or g پہ جا کے file کو download کرنا نہ بھولے download section میں file free available get جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور اس کے جیسے بہت سار ویڈیو available ہے میرے ویڈیو my e lesson dot or g پہ یہاں پہ جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کچھ training files جن کو download کر ساتھ میں اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے questions ہوں تو کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو تک کے لئے this is your guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning to ان کا incentive کیسے calculate کرتے ہم تو ان کا target ہم نے دیا $1,000,000 اور incentive دیا کہ 10% آپ کی sales کا incentive ملے گا آپ کو یہاں پہ آپ کیسے بناتے ہیں مان لیجیو انہوں نے sales کری $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $11,000 بن رہا ہے یہ ہم نے یہ پہ calculate رہا ہے کیسے رہا یہ کیسے کر رہا ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 logical test یہ ہے کی کی اگر سوپر بین کی sales ان کے target کے برابر یا زیادہ ہیں یا ایسے تب اگر زیادہ ہیں برابر یا زیادہ ہیں تو کیا ہونا چاہیے کی جتنی انہوں نے sale کری ہیں اس کا into ان کو کتنا percent مل جائے یہ پہ جتنا بھی percent لکھا ہوا ہے 10% ان کو مل جائے اگر نہیں ہے اگر ان کی sales target سے کم ہے تو ان کو zero ملے zero incentive ملے bracket close اور یہ دیکھیں یہ پہ ان کی sales target سے کم ہے اس کے لئے zero incentive ہے اور مل لی جائے ان کی sales 1,20,000 ڈالر ہو جاتی ہیں تو ان کا incentive 12,000 یہاں پر آ گیا تو اس formula میں دیکھا کی کیسے ہم نے ایک formula کے اندر ہی ایک calculation بھی بیلڈ کر دیا یہ ایک بہت مس چیز ہے امید کرتا ہوں یہ video آپ پسند آیا ہوگا یہ file download کر سکتے ہو آپ my e lesson dot o rg سے so اگلے ویڈیو تک کے لیے this is your guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning hello everybody and welcome to my e lesson میں ہوں آپ کا guru اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کی Excel میں اور فرمولا کیسے use کرتے ہیں اور فرمولا ایک ایسا فرمولا ہے جو آپ کو multiple options کو check کرنے کا طریقہ دیتا ہے جیسے کی ہمارے کو چوز کرنا ہے ہمارے پاس دو چار کنڈیشن ہیں اور ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن اگر ہماری میچ ہو گئی تو یہ ہم کو true دے دے گا اگر کوئی بھی کنڈیشن میچ نہیں ہوئی تو یہ false دے گا یہ کرتا ہے ہمارا اور فرمولا ہماری پاس بہت ساری کنڈیشن ہوں ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن کنڈیشن میچ کر جائے تو یہ ہم کو true دے 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 سو یہاں پہ میں نے دیکھو اگزامپل لیا ہے یہاں پہ ہم نے کی اس کو ہینڈلنگ چارجز لگنے ہے کی نہیں لگنے ہے وہ پتہ چلنے چاہیے اور ہینڈلنگ چارجز تبھی لگنے چاہیے جب یا تو ویزا لکھا ہو یا ماسٹر لکھا ہو تو سمیت جائن ہمارا دوست کیا کرے گا یہاں پر وہ یہاں پہ ایک فرمولا لگائے گا جو کی میں یہاں پہ سکھایا ہے میں آپ کو دال کے دکھاتا ہوں is equal to or or کیا لکھا دیکھیں چیک whether any of the arguments are true and returns true or false return false only if all arguments are false یعنی کی اگر جتنی بھی conditions ہیں جو 255 تک ہو سکتی ہیں yes 255 conditions تک ہم test کر سکتے اس میں ایک اور formula میں so جتنی بھی conditions اگر ان میں سے کوئی بھی condition true ہو گئی تو یہ match کر گئی تو یہ true دے دے گر کوئی بھی match نہیں ہوئی تو یہ false دے گا تو is equal to or bracket open یہ پوچھ رہا logical one یعنی پہلا logic کیا ہے ہمارا کی یہ والا cell is equal to bracket open یا ایک نشان کیا بولتے ہیں اس کو apostrophe کا نشان اے open اور ہم اس میں ٹائپ کریں گے کیا ویزا یہ نشان close کاما دوسرا logic میرا same یہی cell e4 اگر اس میں is equal to master اگر اس کو یہاں پہ ویزا یا master دونوں میں سے کچھ بھی ملے تو true کر دینا نہیں تو false کر دینا اور is equal to ہم نے جیسی دبایا تو یہاں پہ false آ گیا کیونکہ اس کو نہ تو ویزا ملا نہ master ملا لیکن یہی formula اب میں یہاں پہ copy کر دیتا control c اور control v یہاں پہ کر دیا میں نے یہ کیا بتا رہا ہے کہ true ہو گیا کیونکہ اس کو ویزا مل گیا دونوں conditions match نہیں دیکھئے ویزا اور master دونوں نہیں ملے ویزا ملا اور اس نے true کر دیا یہاں پہ check ملا اس نے false کر دیا یا master ملا یہاں پہ اس نے true کر دیا یہاں پہ نیچے میں نے اس کا بہت بہترین use کر کے دکھائے کیونکہ اور formula usually if formula کے ساتھ چلتا ہے تو یہاں پہ میں نے وہی example لیا ہمارا دوست سمیتھ جین جو ہے وہ یہی calculation کرنے میں لگا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم نے بولا ہے کہ اب آپ fees بھی تو calculate کرو کہ true false تو پاتا چل گیا کی فیز لگی کی نہیں لگے لیکن کتنی لگے گی تو ہم چنتے ہیں کہ اگر ویزا یا master ہے تو پانچ ڈالر کی لگے پانچ پاؤنڈ کی فیز لگے سو ہم نے اس کے لئے کیا فرمولا بنایا ہے آئیے ہم آپ بنا کے دکھاتے یہاں پہ نیچے میں لکھے ہوئے فرمولے یہاں پہ پہلے کیا کریں گے ہم آئیے یہاں پہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ is equal to لگایا میں نے if کا نشان لگایا بریکٹ اوپن کرا پھر اندر میں نے فرمولا لگایا اسے بولتے ہیں nested formula formula is equal to if open اور پھر یہاں پہ میں اوپر آپ پہ سکھایا تھا e 13 is equal to visa e 13 is equal to master اور یہاں پہ bracket close کر دیا اس کے بعد دیکھنے والی تو 5 لکھنا اور اگر false آیا تو 0 لکھنا right is equal to if bracket open اور bracket open logical test یہ والا cell is equal to visa comma logical test 2 پہ highlight کر رہا ہے so let's type in logical test 2 is equal to comma what master comma نہیں apostrophe semicolon میں بولا جاتا ہے اس کو right bracket close comma اب کیا بول دیا value if true ٹھیک ہے value if true اگر such ہے تو 5 ڈالر کی 5 pound کی فیس لینا اور false ہے تو کچھ بھی مت لینا zero کر دینا اور bracket close اور یہ enter دیکھئے یہ پہ cash لکھا ہے تو کوئی فیس نہیں ہے اور یہاں پہ ویزا لکھا ہے تو پانچ ڈالر آئیے اس پر میٹا دیتے ہیں ہم اس فارمولے کو کوپی کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھئے ویزا آیا ہے تو پانچ ڈالر چیک آیا ہے تو کوئی فیس نہیں میلسن.org پہ یہاں پہ جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹریننگ فائلز بھی ہیں جن کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے کچھ کوشنس ہوں تو آپ ضرور یہاں پہ کمنٹس میں لکھے گا میں آپ کو جواب دوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو تک کے لیے this is your guru now signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning hello everybody and welcome to my e-list میں ہوں آپ کا guru اور آج میں آپ کو excel کا بہترین فارمولا and formula سکھاؤں گا یہ formula آپ کو allow کرتا ہے ki up to 255 conditions کو check کرے ki وہ ساری conditions meet ہوتی ہیں یہ verify کرے گا کہ وہ ساری conditions meet ہوتی ہیں تو true دے گا اگر ان میں سے ایک بھی condition اگر fail ہوتی ہے تو یہ false دے گا آئیے میں آپ کو کچھ example دکھا تھا یہاں پہ میں نے کچھ لیا item to test یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے 500 800 525 25 اور 500 اور یہاں پہ صرف 12 اور یہاں پہ میں نے ایک result رکھا ہے true آ رہا ہے یہاں پہ and formula لگا ہے میں نے کیا چیک کر رہا ہے کہ کیا cell number b5 اور cell number c5 ان دونوں میں condition لگا ہے کہ کیا اگر b5 200 سے زیادہ ہو اور c5 500 سے زیادہ ہے تو یہاں پہ true دینا ایسے ہی ہم نے condition لگائیں گے یہاں پر آئیے دیکھے کیسے لگایا ہے میں دیکھاتا ہوں آپ کو is equal to and اب یہ بول رہا ہے logical test 1 تو logical test 1 میں ہم پہلے cell کو چننیں گے جہاں پہ condition لگانی ہے اب مان لی جب ہم یہ condition لگاتے ہیں کہ b6 should be greater than 300 کاما اگلی logical condition لگاتے ہیں ہم کہ cell c6 should be greater than 2 greater than 10 اگر یہ ایسا ہے تو ہی true ہوگا اگر نہیں ہے تو false ہو جائے گا یہ true دکھا رہا ہے see ویسے ہی ایک اور condition ہم یہاں پہ لگاتے ہیں کہ is equal to and and logical test 1 cell number b7 should be greater than say 30 comma and aگلی condition ہم ہمارے کے cell c7 جو ہے it should be greater than 450 all right اب یہ false آئے گا کیونکہ یہاں پہ ہم نے condition ڈالا ہے کہ b7 30 سے زیادہ ہو جبکہ b7 25 ہے ایک condition میٹ ہو رہی ہے c7 والی cell c second condition میٹ ہو رہا ہے 450 سے زیادہ ہے ہاں زیادہ ہے دیکھا دونوں ہی condition true ہونا چاہیے تبھی یہ تبھی formula true دے گا نہیں تو یہ false دے گا and کا یہی speciality ہے کہ اس کے لئے جتنی بھی conditions ہیں وہ ساری true ہونی چاہیے اس کے base پہ میں نے یہاں پہ ایک example بنائے بیٹرین سے example ہے میں نے یہاں پہ کچھ students کے نام لیے ہیں سمیت راجیش کیرل ڈیویڈ سوپرمن بھی ہے وولورین بھی ہے کرس گیل ہے ہری پوٹر ہے سپائیڈر مین ہے جینس ہے یہ ان کے maths کے marks ہیں یہاں پر یہاں پہ ان کے انگلیش کے marks ہیں یہاں ان کے فیزکس کے marks ہیں دیکھئے سوپرمن فیزکس کے پیپر میں absent ہو گیا تھا یہ اڑتا اڑتا زیادہ جاتا ہے تھا جو یہ فیزکس میں مانتا نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ میں نے صرف ان لوگوں کو پاس رکھا ہے کہ جن کی marks پوری class کی average marks سے زیادہ ہیں all right صرف وہی لوگ پاس ہوں گے سارے subjects میں اس سب کا average اگر ان کے marks class کے marks کے average سے زیادہ ہیں ہر سبجیکٹ میں تینہ سبجیکٹ میں تب ہی وہ پاس ہوں گے یہاں پہ دیکھئے میں نے formula لگایا یہاں پہ آپ کو formula دکھاتا ہوں f2 دبانے سے edit mode میں آ جاتے ہیں جہاں پہ میں formula دکھ جاتا ہے یہاں پہ میں نے کیا کریا end formula لگایا ہے اور یہ لکھا ہے اگر اس کی average اس پورے سے زیادہ ہے all right زیادہ ہے یا equal to ہے اور پھر i5 یعنی انگلیش کے marks اس کی average یا اس سے زیادہ اس student کی average اس سے برابر ہے یا زیادہ ہے اور پھر physics میں اس student کی average marks جو ہیں جو ہیں جو کے marks جو ہیں وہ اس کے average سے برابر ہے کی زیادہ ہے اگر ایسا ہے تینوں condition match ہوتی ہیں تو یہاں پر true لکھا آ جائے گا true یعنی pass all right یہ formula میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم نیچے سے formula delete کر دیتے ہیں formula لگاتے ہیں is equal to سب سے پہلے end کا formula end لکھیں گے logical test ہمارا یہ والا cell is greater than or equal to average لکھے bracket open کس کی average اس پوری range کی right اس کو ہم fix کر دیتے ہیں f4 دبا کے یہ دیکھیں dollar signs آگے یہ fix ہو گیا bracket close comma ugly condition پھر سے end bracket open اب ہم اس cell کی بات کر رہے ہیں اس cell پہ ہم click کر رہے ہیں تو نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ہم اس کا address type کر دیتے ہیں i6 اس کا address i6 is greater than is equal to average average is range ka see f4 دبائیں گے range lock ہو گے ہمارا خونٹا گاڑ دیا ہم نے کاما تیسری condition ہے دہان رہے اب 255 conditions تک لگا سکتے ہیں اس میں and اگلا ہے ہمارا یہ والا cell j6 اب type کر دیتے ہیں is greater than is equal to average کس کا physics کا again f4 دبا کے ہم نے خونٹا گاڑ دیا ان کو lock کر دیا اور اس میں ہم نے آگے ہمارے brackets پورے لگا دیے اور یہ false ہو گیا یہ false کیسے ہو گیا آئیے میں آپ کو لکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے average نکالا ہوئے اس رو کا ہے average 47 سو سمیت کے marks یہاں پہ 47 سے زیادہ ہیں یہ formula میں یہاں پہ copy کر لے تو آئیے میں آپ کو average لگانے کا ایک اور طریق بتاتا ہوں alt h u a alt h u a اس کو لگا کے آپ average کر سکتے ہیں format painter سے دیکھئے میں اس کی alignment اور font size برابر کر رہا ہوں alt h u a alt h u a یارداش کے لئے آپ دیکھئے یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے راجیش کی راجیش کے 50 marks ہیں یعنی 47 سے زیادہ ہیں no issues یہاں پہ اس کے english میں 30 marks ہیں 54 سے کم ہیں اور یہاں پہ physics 54 marks ہیں جو کی again 40 سے زیادہ ہیں یعنی کی اس بندے کے average سے کم marks ہیں تو یہاں پہ false آگیا ہے all right امید کرتا ہے formula آپ کو clear ہوا ہوگا اس formula کو ہم یہاں سے فتح فتح یہاں پہ نیچے copy کر سکتے ہیں اور سارے میں آنسر آگیا ہمارا یہ training file جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں my lesson dot org پر اسکیوز می سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو تک اس یور گرو ناو سائنگ آف for the day have a wonderful day ahead happy excel learning